ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پیارہ سا بچہ جس کا نام علی تھا علی کتاب کے دکان میں گیا وہاں اس نے ایک قدیل کتاب دیکھی جس کا انوان تھا جادوی کتاب علی نے اسے خرید لیا اور گھر لیایا کتاب کھول کر دیکھا تو معمولی نظر آئی مگر وہ جب کتاب کے صفحات پلٹا تو سر پڑ ہو گیا ہر جملے کے بعد ایک جادوی چیز ذکلتی تھی علی کو یہ کتاب بہت دلچس لگی اور وہ اسے پڑھتا رہا ایک دن علی نے اپنے دوستوں کو جادوی کتاب کے بارے میں سنایا اور ان سب نے اس کتاب کو اپنے مدد کے لیے استعمال کیا یہ کتاب ان کی زندگی میں کمال کر گئی لیکن ایک دن وہ اس کتاب کے ساتھ مزاق کر رہے تھے جو کہ کتاب کو اندراز کر گیا کتاب مصرے میں جادو کی دنیا میں چلی گئی دوستوں نے مرکہ کوشش کی کہ کتاب کو واپس لائے جائے مگر وہاں جا کر دیکھا تو کتاب کی صفحات تھے مگر کتاب نہیں مل رہی تھی سب نے سوچا کہ وہ ان کی مزاقی باتوں سے ناراض ہو گئی ہیں انہوں نے دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ اب ایسی باتیں نہیں کریں گی ایک دن وہ جادو کی دنیا میں گئے اور کتاب کو پھر سے پایا کتاب نے ان سب کو معاف کر دیا اور دنیا واپس آ گئی اور اب انہوں نے سیکھ لیا کہ اپنی مزاقی باتوں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہے موسیقی